ریسلنگ لنگ رنگ میں لڑنے کی بجائے ڈانس کا ناراکی سامت کو مہنگا پڑ گیا خاتون ریسلر نے راکی سامت کو زور سے زمین پر پٹک دیا بولی ووڈ اسکینڈل کوئن راکی سامت یوں تو ان دنوں ادا کرا تنو شریدتہ پر ریپ اور جنسی طور پر حیرانسہ کرنے کے الزامات خزشتہ ماہ راکی سامت نے سابق میس انڈیا تنو شریدتہ پر الزامات کیا تھا کہ ادا کرا نے ان کا ریپ کیا تھا لگانے کی وجہ سے خبروں میں ہے تنو شریدتہ اور راکی سامت کے درمیان الزامات کی یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب راکی سامتے کے دردیتہ راکی سامتے ہیں راکی سامتے ہیں وہ تنوشری دتانے نانا پاٹی کے پر جنسی دور پر ہرا ساکر نکال زام لگایا تھا بعد اچھا اگر جنانا پاڑی گھر نے ابھی نانا پاڑی گھر نے بھی تنوشری دتا گلزامات کو مسترد کیا تھا تاہم درمیان میں راکی سامن بودھ پڑی تھی اور انہوں نے تنوشری دتا کوئی تنکید کا نشہ نہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے وعد ازان دونوں عطاکاروں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر الزامت لگانے کی جنگ شروع ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہر جانے کے دعوے بھی کردار کیے رسلر خوشی سے رکس کرتی دکھائیں دیں تاہم اب راکی سامن کے حوالے سے تازہ خبر یہ ہے کہ انہیں ایک غیر ملکی رسلر خاتون پنگا لینا غیر ملکی رسلر خاتون تم سے پنگا لینا مہنگا پڑ گیا جی ہاں راکی سامن نے بھارتی ریاست بریانہ کے شہر گروگرام میں ہونے والے رسلنگ مقابلے کے دوران ایک پروفیشنل رسلر خاتون کو ڈانس کو فائٹ کرنے کی بجائے ڈانس کا چیلنج دیا تاہم انہیں یہ چیلنج مہنگا پڑ گیا موسیقی